اچھا جیس کمپیوٹر میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ کمپیوٹر کو ہم کوشش کریں گے ایک دفعہ اسی کہ کیونکہ تھوڑا سا ڈرائے سبجیکٹ ہے تو اس کو ہم ختم کریں اور ایم ایس آفیس کا میں نے لیکچر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا تھا اس کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور کچھ چیزیں آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے پتہ لگی ہوں گی تو اس کو اگین دیکھ لینا اگر کسی کو ایشو آئے گا کیونکہ آج کافی سارے ایم سی گوز آپ کو اس کے ریلیٹڈ بھی ملیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج زیادہ ایم سی گوز سیم ہوں گے تو جلدی جلدی اس کو جونسہ ہے وہ وائنڈ اپ کریں اور کر آپ لوگوں کا پھر کرنٹ افیس کا ٹیسٹ بھی ہے اچھا جی انٹرنیٹ آپ کا انٹرنیٹ جونسہ ہے آپ کا انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ کے بارے میں یاد رکھیں انٹرنیٹ جونسہ ہے یہ آپ کا نیٹورک آف نیٹورک ہوتا ہے انٹرنیٹ کے بارے میں اس کی ہمیشہ دیفینیشن یہ پوچھ جاتی ہے کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے سی اپشن انٹرنیٹ آپ کا نیٹورک آف نیٹورک ہوتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ آپ کے جونسہ ہے یہ نیٹورک آپ کا دنیا کہتے ہیں اور آل آراؤنڈ دا ورڈ یہ نیٹورک آف دا نیٹورک کو کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کیا یہ یوز کرتے ہو انٹرنیٹ جونسہ ہے وہ یوز کرتے ہو تو یہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن کو یاد رکھ لینا آجا دی which statement is true about statement is true about انٹرنیٹ انٹرنیٹ ایک پہلے والا جونسہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹر نیٹ ورکس ٹھیک ہے انٹرنیٹ کیا ہے نیٹ ورک آف نیٹ ورک تو اے آپشن تو پہلے ہم اوپر دیکھ چکے ہیں اس کے بعد دوسرا ہے انٹرنیٹ uses the standard انٹرنیٹ پروٹوکول ٹی سی پی and آئی پی اب کوئی بھی چیز آپ یوز کرتے ہو اس کا ایک specific protocol ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے protocol ہوتا ہے انٹرنیٹ کا جو protocol ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ٹی سی پی آئی پی ٹی سی پی کیا ہے transmission control protocol ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں ٹھیک ہے ٹی سی پی آئی پی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے بی دونوں options اس کی correct ہو جائیں گے کہ انٹرنیٹ جونسہ ہے وہ کون سا protocol use کرتا ہے ٹی سی پی آئی پی یہ ایک الہی دا سوال بھی پوچھا جاتا ہے تو transmission control protocol یہ use کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیونکہ ہر انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے جو بھی وہ specific address ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ نے اس کو use کرنا ہے تو اس کا ایک specific address ہوگا تو اس کے لیے جونسہ ہے وہ یہ انٹرنیٹ آئی پی بھی انٹرنیٹ protocol جونسہ ہے وہ بھی use کرتے ہیں تو اس لیے جونسہ ہے آپ نے یہ اس کو یاد رکھنے نہیں ایمیل کے حوالے سے ہم نے کل دیکھا تھا تو ایمیل جونسی ہے یہ آپ کی storage کے لیے ہوتی ہے ایمیل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایمیل میں دو ترین چیزیں ہوتی ہیں different ایمیل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک آپ کا inbox ہوتا ہے اب inbox کے اندر جو بھی آپ کو نئی ایمیلز آتی ہیں وہ inbox کے اندر آتی ہیں اس کے بعد آپ کا outbox ہوتا ہے جو آپ نے ایمیلز بھیجی ہوتی ہیں out کا مطلب باہر جا رہی ہیں تو وہ وہاں save ہوتی ہیں اگر آپ نے کوئی چیز اپنی save کرنی ہے ایمیل کو uncomplete ہے اس کو save کیا ہے تو وہ draft کے اندر save ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کو روز مرا کے چیزیں پتا ہوں گی تو جہاں storage area ہے ایمیل account کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم mailbox کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں storage area کو ہم mailbox جونس ہے تو یہ option اس کی ہمارے پاس correct ہو جائے گی اس کے بعد میں نے آپ کو آپ کو اس میں ایمیل کے حوالے سے دو اور سوال پوچھے جاتے ہیں ایک cc کا کیا مطلب ہوتا ہے cc ہوتا ہے carbon copy میں پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ cc کا کیا ہوگا کہ اگر میں نے آپ کو ایمیل بھیجی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فلانا جو a b c بیٹھا ہے بندہ اس کو بھی یہ ایمیل کی copy جائے تو میں اس کو cc کر دوں گا لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے ایمیل آپ کو send کر کے اس کو carbon copy بھیجی ہے جی الی کو let's suppose بھیجی ہے پھر اس میں ایک اور ہوتا ہے b c c blind carbon copy اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ایمیل بھیجی ہے لیکن جس تیسرے بندے کو میں نے اس کی carbon copy بھیجی ہے b c c کر کے وہ اس بندے کا نام آپ کو show نہیں ہوگا تو اس کے لیے ایک اور ہم use کرتے ہیں b c c اس کا بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ b c c stands for blind carbon copy تو وہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے orientations orientations کے حوالے سے آپ نے جو ms word والا lecture ہے وہ سنا ہوگا تو آپ لوگوں کو orientation وغیرہ کاف ساری چیزیں clear ہوں گی کہ orientations ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہیں یاد رکھ لیجی گا سوال پوچھا جاتا ہے کہ orientation ہمیشہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں ایک landscape ہوتی ہے اور ایک portrait ہوتی ہے تو جب بھی آپ ms office کے اندر ms office کے اندر جو انسا ہے print کر رہے ہوتے ہو print کی command کیا ہے control plus p تو جب بھی control plus p command دیکھے print کرتے ہو تو آپ کے پاس کی collect ہو جائے گی یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے dash allows to prepare and send the same letter to different persons یہ بھی ms word کے اندر میں نے اس کے اندر آپ نے میں پھر again کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے وہ lecture سنا ہے تو آپ کو یہ کافی ساری چیزیں آسان بھی لگیں گی اور اس لئے میں زیادہ explain بھی نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگوں نے میں نے اس lecture کے اندر بڑی detail کے اندر یہ ms word کے lecture کے اندر چیزیں بتائی ہیں تو mail merger جو ہوتا ہے mail merger کی option more than one person more than one person کے لئے جب بھی بات آئے گی تو آپ نے کہہ ہے mail merger جو ہوں سا اس کو use کرنا ہے یہ آپ کے پاس جو ہوں سا ms office کے اندر mail merger کا option ہوتا ہے تو d option جب بھی ایک چیز کو آپ نے ایک سے زیادہ لوگوں کے لئے بھیجنا ہے تو mail merger use کرو گے which one is an email provider تو email آپ کی ہو گئی email provider different ہے جی جیسے gmail ہیں آپ میں سے کافی ساروں کے gmail کے account ہوں گے gmail آپ کا جو google company ہے جو آپ کی وہ آپ کی gmail provide کرتی ہے yahoo جو company ہے وہ yahoo کی email provide کرتی ہے یہ جو outlook ہے outlook یہ بھی email provider ہے تو outlook کون سی ہے جی آپ کی یہ outlook آپ کی جو microsoft company ہے وہ outlook کی emails جو انسی ہے وہ provide کرتی ہے تو all of these ہو جائے گا ان کے companies کے نام پتہ ہونے چاہیے gmail سے پتہ لگ جاتا ہے google ہے google mail gmail stands اور google mail پھر yahoo ہے پھر outlook ہے outlook سے پہلے ایک microsoft کی ہوتی تھی live live liv ٹھیک ہے live live.com وہ بھی کس کی ہوتی تھی شاید ابھی بھی چل رہی ہو لیکن اب microsoft کی outlook use ہوتی ہے آتف at the rate of outlook.com تو یہ microsoft کی جونسی ہے وہ email provider ہے basically تین یہی چلتے ہیں gmail چلتی ہے outlook چلتی ہے yahoo چلتی ہے اس کے علاوہ کوئی اتنے famous ہے نہیں اگر ہوں گے تو کبھی پوچھے نہیں گئے ہمارے بیسے بھی use بھی نہیں ہوتے how a website is accessed in a browser اچھا یہ دونوں چیزیں میں ہم دیکھ چکے ہیں html html کے بارے میں بتاؤ کون سی language ہے hypertext markup language جونسی ہے جونسی ہے html tim bernard lee صاحب جونسی ہیں جنہوں نے اس کو بنایا تھا web designing کے لئے تو html جونسی ہے ہمارے پاس یہ کون سی ہے low level language ہے یا high level language ہے ہم نے اس کے بارے میں discussion کی تھی last lecture کے اندر مجھے پتا لگے کہ آپ لوگوں کو وہ یاد بھی ہیں چیزیں کے نہیں html جونسی ہے وہ high level language ہے کہ low level language ہے بتاؤ ذرا مجھے high level language ہے ٹھیک ہو گیا تو low level language کیا ہوتی ہے جس کو ہم نے کیا کہا تھا machine language جو کہ computer use کرتے ہیں computers کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے systems ہوتے ہیں html جونسی ہے یہ آپ کی markup language ہے اس کے بارے میں ہم discuss کر چکے ہیں web designing کے لئے use ہوتی ہے ایک اب جیس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کے پاس اب ایک براؤزر ہے ٹھیک ہے آپ کا ایک براؤزر ہے اس نے انٹرنیٹ کے ساتھ اپنا انٹرنیٹ کیا ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس ایک بہت network of network ہے ایک براؤزر جونسی ہے ایک website جونسی ہے آپ نے ایک website open کرنی ہے اب اتنے بڑے network of network کے اوپر آپ اس website کو کیسے open کروگے اس website جونسی ہے اس کے ساتھ relation بنانے کے لئے آپ یہ protocol use کرتے ہو http hyper tax transfer protocol HTTP اس کو کہتے ہیں HTTP is founding stone of www world wide web جونسی ہے یہ HTTP اور world wide web یہ دونوں جونسہ ہے یہ world wide web جونسی ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ tim bernard lee جونسے ہیں وہ اس کے کہیں بنی ہیں HTTP جونسی ہے اس سے پہلے HTTP بھی tim bernard lee نے بنائی تھی کہ بھائی اگر آپ نے کوئی چیز سرچ کرنی ہے انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے اس کو ایکسیس کرنا ہے تو وہ کس طرح کروگے تو HTTP کے ثرو HTTP یہ جو transfer protocol ہے جیسے دکان ہے اب دکان میں بھی تو ایسے ہے نا یہ client ہے آپ کچھ چیز لینے جا رہے ہو اسی طرح internet کیا ہے یہ آپ کا ایک client ہوگا اور اس کے بعد جونسہ ہے website نے ایکسیس کرنا ہے تو وہ کس کے ثروح کرے گی HTTP hyper text transfer protocol ان دونوں کے نام اسی طرح abbreviation کے ساتھ پوچھے جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد c language جس کو ہم دیکھ چکے تھے c language کیا جی ہمارے پاس c language کیا نام اس کا ڈینیس ریچی ہے ڈینیس ریچی جونس ہے اس نے invent کی تھی c language اور یہ جو c language ہے یہ ہمارے پاس کیا جی high level language ہے c language ہو گئی c++ language ہو گئی java ہو گئی html ہو گئی kobol ہو گئی جتنی ہمارے پاس یہ languages تھیں ان کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس high level language ہے تو یہ آپ لوگوں نے excel is تو آپ اگر آپ excel دیکھ لیں کوئی بھی office کے اندر آپ جب بھی دیکھے گئے تو default default کیا ہوتا ہے جب بھی آپ ایک چیز open کرتے ہو تو by default ایک setting ہوئی ہوتی ہے ایک software کی تو excel کی جو by default view کی setting ہوئی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی normal ہوتی ہے اس طرح کے سوال بار بار پوچھے جاتے ہیں اس کے لیے again آپ کو بتاؤں کہوں گا کہ ms office سوالہ lecture دیکھو جن کے پاس laptops ہیں یا computers ہیں ms office word excel اسی base کے اوپر آپ ان کو open کر کے دیکھو کہ ان کے default کیا set ہوئے ہیں ٹھیک ہے maximum minimum کیا ہے font size by default کیا ہے view کیا ہے orientation کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اور یہی سوال پوچھے جاتے ہیں جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ان کی practice کرو گے تو آپ کو انشاءاللہ زندگی میں یہ کبھی بھی views font size یہ چیزیں نہیں بھولیں گے اچھا جی last time ہم نے کیا دیکھا تھا petabyte دیکھا تھا ٹھیک ہو گیا petabyte اور terabyte تو one nibble one nibble یاد رکھو اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے ابھی recently یہ دوسرے والا سوال پوچھا گیا تھا تو میں نے دونوں اس کو combine کر دی ہیں کہ one nibble is equal to four bits one nibble جو ان سے ہیں وہ کس کے کہ ایک بائٹ جو ان سے ہیں ایک بائٹ کے اندر آٹھ بٹ ہوتے ہیں ایک ہے بٹ ایک ہے بائٹ بٹ سب سے smallest unit ہے پھر بائٹ ہے یہ پھر کیا ہے بائٹ ہے تو یہ آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے تو یہاں یہ دیکھو اگر جو registers پر نوٹ کر رہے ہوگے تو اس کو بے شک لکھ کے دیکھ لینا کہ اگر آپ کے پاس ایک nibble چار بٹس کے equal ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایک بائٹ کے اندر آٹھ بٹ ہوتے ہیں ایک بائٹ کے اندر آٹھ بٹ ہوتے ہیں تو اس کو اگر ہاف کروگے تو یہ کیا بن جائے گا یہ ہاف کروگے تو یہ فور بٹ بن جائے گا تو فور بٹ is equal to ہاف بائٹ ہو جائے گا تو ہاف بائٹ بھی کس کے equal ہوگا ون nibble کے equal ہوگا یہ ابھی سلائیڈز ہے اس لئے میں میت نہیں کرواتا کیونکہ اس طرح کی میت سلائیڈز پہ ہو نہیں سکتی تو آپ لوگ ہو جائے گا یہ فور بٹ رہ جائے گا تو فور بٹ is equal to ون nibble ہو جائے گا تو سی اپشن ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی ڈاٹ ڈیٹا اور سوٹ یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ بار بار یہ سوال پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹا اور سوٹنگ کا اپشن ہوتا ہے بی اپشن یہ اگر آپ نے ایکسل کے اندر ایکسل بیسکل یہ آپ کا کس لیے یوز ہوتا ہے جی ایکسل آپ کا ڈیٹا جو انسہ ہے اس کو آرڈر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے اندر ڈیٹا کے حوالے سے کیلکولیشنز کے حوالے سے ایکسل یوز ہوتا ہے تو اس میں جو ascending descending order میں آپ نے ڈیٹا arrange کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سوٹ کا فنکشن ہوتا ہے سوٹ اور ڈیٹا کا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اپنے ان کے اندر ڈیٹا اپنا انٹر کرنا ہوتا ہے جب آپ نے ان کے اندر اپنا ڈیٹا جو انسہ ہے وہ انٹر کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ ان سیل کے اندر لکھتے ہو لیکن سیل کے اندر کچھ لکھتے ہو تو جو نیم باکس ہے نا نیم باکس کی اوپر اس سیل کا اڈرس لکھا جاتا ہے لیٹس پوز میں نے لکھا ہے کہ 2 ملٹیپلائے 2 یہ میں نے کسی ایک رینڈم سیل میں لکھ دیا ایکسل کے اندر تو جو اوپر نیم باکس ہوگا نا نیم باکس کے اندر لکھا آ جائے گا کہ یہ فلانے سیل کے اندر جو انسہ ہے یہ اس نے لکھا ہے تو یہ نیم باکس ہمیں کیا بتاتا ہے ایڈریس بتاتا ہے جی کرنٹ سیل جس کے اندر ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نیم باکس ہمیں کیا بتاتا ہے اس کا ایڈریس بتاتا ہے تو بی آپشن ہمارے پاس اس کی کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی ایک سیکنڈ ذرا رکھنا اچھا جی which keys used to add comments in excel تو بی آپشن یہ keys کے ساری چیزیں اگین بتا چکا ہوں یہ آپ لوگوں کو یاد کرنی پڑیں گی آج میں نے keys بھیج بھی دیں آپ لوگوں کو یہ آپ کو practice کرنی پڑیں گی جتنی practice کروگے میں اس کی simple سی example دیتا ہوتا ہوں بہت دفعہ کہ control plus 3 میں ابھی پوچھوں کہ paste کرنا ہے آپ نے copy کرنا ہے آپ بتاؤ کہ سر copy کرنا ہے control plus c paste کرنا ہے control plus v cut کرنا ہے control plus x کیوں بتا ہے آپ کو fingertips پہ کیوں یاد ہے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کیوں آپ بہت یاد ہے اس کو use کرتے ہو practice کرتے ہو تو keys ہمیشہ use کرنے سے آئیں گی practice کرنے سے آئیں گی تو جب بھی computer کا آپ نے وہ دینا ہے ٹھیک ہے computer keys کی کرنا ہے وہ رٹھا مارنے سے کبھی بھی نہیں ایک دو دن یاد ہو جائیں گی ہمیشہ بھول جاؤ گے practice کروگے تو keys جونسی ہیں یہ computer میں ہمیشہ students کی اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنی practice کرتے ہیں which of the following you can paste selectively using paste special command تو paste special command ہوتی ہے جی آپ کی اس میں آپ کی paste اگر آپ نے ایک ہوتا copy special کرنا پھر اس کو paste special کرنا تو جب بھی آپ نے copy کرنا ہو special یا paste special کرنا ہو تو اس میں آپ control plus shift دباتے ہو اگر آپ نے simple copy کرنا ہے تو آپ control plus c سے copy کروگے اور paste کرنا ہے control plus v سے کر دوگے لیکن جب paste special کرنا ہے تو اس میں آپ کیا کروگے control plus shift plus v دباؤگے اس میں shift کا اضافہ ہوتا ہے یہ کی پوچھی جاتی ہے آپ لوگوں سے اور یہ special کیا کرتی ہے یہ اب کس لیے ہوتی ہے let's suppose میں نے ایک پیراگراف لکھا ہے پورا اس میں میرا font size ہے 2 اور نیچے جو font size اور اس میں میں نے جونسا ہے different formatting apply کی ہوئی ہے اس میں مطلب میں نے کسی کو underline کیا ہوئی ہے کہیں bold کیا ہوئی ہے کچھ different کیا ہوئی ہے میں سیم وہ ساری formatting نیچے apply کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو special copy کروں گا special paste کر دوں گا تو اس میں all of these جو special آپ کا paste ہوتا ہے اس میں آپ validation بھی کر سکتے ہو format بھی copy کرتے ہو اور follow last جونسے ہیں ان کو بھی آپ copy کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو d option ہمارے پاس کیا ہو جائے گی اس function میں correct ہو جائے گی minimize excel کے لیے c option again وہی ان کے اوپر اتنا حمی ضرورت نہیں ہے یہ آپ لوگ practice کرو گے اور یہ سوال وہ ہیں کیونکہ جو 2022 میں پوچھے گئے ہیں تو important سوال ہے ان کو یاد بھی کر لینا لیکن practice again آپ لوگوں نے کرنی ہے maximum zoom size available in excel تو یہ تینوں آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے zoom excel کے اندر اور powerpoint کے اندر چار سو ہوتا ہے excel کے اندر اور powerpoint کے اندر 400 ہوتا ہے اور ms word واحد ہے جس کے اندر 500 جونسہ ہے وہ zoom size available ہوتا ہے minimum جونسہ ہے وہ آپ کا 10 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور maximum جونسہ ہے وہ کیا ہے excel اور powerpoint میں چار سو ہوتا ہے word کے اندر پانس سو ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے اسی طرح یاد رکھنا ہے یہ پوچھے جاتے ہیں dash function calculate the largest value in the set of number تو ہمارے پاس جو excel ہے اس کے اندر different formulas available ہوتے ہیں آپ sum کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ average نکال سکتے ہو آپ ایک series سے لکھ دیتے ہو پھر آپ کہتے ہو کہ بتاؤ اس کے اندر minimum کیا ہے آپ اس پہ apply کرتے ہو function minimum کا وہ ایک پوری series میں بتا دے گا کہ اس میں minimum number چھوٹا number کونسہ ہے پھر آپ اس کے اوپر function apply کرتے ہو maximum کا ٹھیک ہے تو maximum جونسہ ہے largest value پوچھی ہے تو largest value آپ کو کون بتائے گا جی maximum بتائے گی maximum کا جو function ہے وہ آپ کو excel کے اندر بتائے گا کہ آپ کے پاس جونسی ہے وہ کیا ہے value کیا ہے تو c option ہمارے پاس کیا ہو جائے گی اس کی correct ہو جائے گی اچھے جی we access the world wide web www ٹھیک ہے team bernard Lee نے جونسہ اس کو بانی جونسہ ہے وہ کون ہے world wide web کیا ہے www team bernard Lee جونسہ ہے وہ اس کا کیا ہے founder ہے تو اس کے ثروہ آپ کیا کرتے ہو browsers ٹھیک ہے آپ اس کے ثروہ کیا کرتے ہو آپ world wide web کے ثروہ browsers جونسہ ہے آپ access کرتے ہو browsers کو use کرتے ہو search engine کے اندر آپ کوئی بھی website open نہیں کر سکتے www کب use کرتے ہو جب بھی آپ نے website open کرنی ہے تو search engine کے اندر آپ کیا ہے website کوئی بھی open نہیں کر سکتے وہ آپ کو browsers use کرنے پڑتے ہیں تو a option اس کی ہمارے پاس correct ہو جائے گی ups ups کیا ہوتا جی ups unlimited یا uninterruptible تو uninterruptible power supply c option ups stands for uninterruptible power supply ٹھیک ہو گیا تو c option ہمارے پاس کیا ہو جائے گی اس کی correct ہو جائے گی computer میں بہت زیادہ short form اور ان کی abbreviations پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سارے یاد رکھنا ہے who invented the mouse mouse ہم نے دیکھا تھا pointing device ہوتی ہے ہمارے پاس mouse تو mouse جو انسا ہے ہمارے پاس mouse ہمارے پاس جو انسا ہے وہ input device ہوتی ہے mouse کے ہم نے دیکھی تھی input اور output device تو input device جو انسی ہے angle butt انہوں نے mouse کو invent کیا تھا اور یہ شولز لکھا ہوا ہے اس نے keyboard کو invent کیا تھا یہ کیا ہے keyboard کیبورڈ کا inventor ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھ لینا اچھا جی name of first version of windows تو میرے حال میں ہم کر چکے ہیں پہلے ہی آپ لوگوں کو پتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کو خوشی ہو رہی ہوگی انٹی وینڈوز کا وینڈوز 11 دونوں آپ لوگ نے first وینڈوز انٹی وینڈوز ویسٹا بھی آئی تھی اس کے بعد وینڈوز 95 ہے وینڈوز 8 ہے وینڈوز 10 ہے تو اب کیا ہے وینڈوز اس نے کیا کیا تھا سکرین شو نہیں ہو رہی سکرین کا کیا ایشو آ رہا تاہر کی سائیڈ پہ ایشو آ رہا ہو رہی ہے تاہر آپ کی سائیڈ سے ایشو آ اگین جوائن کرو اگین جوائن کرو اچھا جی اچھا یہ کوئیٹی کیا ہے یہ اس کے بارے میں بتا ہونا چاہیے کہ آپ جو کی بوڈ یوز کر رہے ہو اگر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا جو کی بوڈ یوز ہوتا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے تو اس کی ٹائپ ہے کوئیٹی اس کا کیا ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں اس کو کوئیٹی یہ بیسکلی کیا ہے جس ترتیب کے اندر آپ کے یہ الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں کی بوڈ کے اندر جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس لحاظ سے اس کو نام دیا گیا ہے تو یہ کرسٹوفر شولز جو ہنس ہے اس نے اس کو انونٹ کیا تھا فنکشن آف ڈیس اس سیملیر ٹو دیٹ آف ماؤس تو یہ میں نے کل بھی ڈسکس کیا تھا پرسوں ہم نے کہ ماؤس اور جوائیسٹک دونوں پوائنٹنگ ڈیوائیس ہوتی ہیں پوائنٹنگ ڈیوائیس ہوتی ہیں جو بھی یہ اب میرے پاس کیا ہے میں اس ٹائم پر ماؤس روم کیا ہے جی آپ کی روم کے اندر ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو فرم ویر کہا جاتا ہے سی اوپشن یہ بھی پہلی دفعہ بھی سوال پوچھا گیا تھا دوہزار اکیس کے انڈ میں ایک پیپر وہ تھا سسٹنٹ کا میرے خیال میں اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا تو فرم ویر اس کو کہتے ہیں سی اوپشن دا بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم بائیوس اس سٹورڈ تو تو میں نے کل اس کے بارے میں ہلکا سا آپ لوگوں کو بتایا تھا جب میں ریجسٹر اور کیشے میمری کے بارے میں بتا رہا تھا انسائیڈ اور آوٹسائیڈ میمری کے بارے میں تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جب بھی آپ کا کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کا سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جونسہ ہے وہ کونسی چیز جونسی ہے وہ اوپن وہ کیا کہتے ہیں رن کرتی ہے یا اوپن ہوتی ہے تو وہ آپ کا بائیوز ہوتا ہے بائیوز جونسہ ہے سب سے پہلے جب بھی آپ سسٹم کو سٹارٹ کرتے ہو تو سب سے پہلے جو چیز رن کرتی ہے وہ آپ کی کیا ہوتی ہے بائیوز ہوتی ہے بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم تو جو بائیوز ہوتا ہے آپ کا یہ آپ کی کہاں سٹور ہوتی ہے بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم یہ آپ کی روم کے اندر یا فلیش میمری کے اندر فلیش میمری بھی روم ریڈ اونلی میمری جونسی ہے اس کے اندر آپ کا یہ جو بائیوس ہوتا ہے یہ سٹور ہوتا ہے تو جب بھی آپ کا کمپیوٹر سسٹم آپ اس کو چلاتے ہو تو سب سے پہلے آپ کا کیا سسٹم ہوتا رن کرتا ہے یہ بائیوس کرتا ہے اور اس کی ایبریویشن بھی جونسی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے یہ پوچھی جا چکی ہے ایچ ٹی ٹی پی ایس اب بھی دیکھو پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول اب اس کے ساتھ ایس آگیا ہے یہ ایس کیا ہے یہ ایس کا مطلب ہے سیکیور ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول ایس کا کیا مطلب ہے ایس مین سیکیور جب ایس کا آپ کو پتا ہوگا سیکیور ہے تو آپ کو اس کا انسر بھی پتا لگ جائے گا یہ ایچ ٹی ٹی پی جونسا ہے یہ آپ کیا کرتے ہو یہ آپ نے سمپل اگر کیا کہتے ہیں وہ کمیونکیشن کرنی ہے تو آپ ایچ ٹی ٹی پی یوز کرتے ہو بٹھ اگر آپ کو سیکیور کمیونکیشن چاہیے تو پھر آپ ایچ ٹی ٹی پی ایس یوز کرو گے تو یہ سیکیور جب بھی کمیونکیشن کرنی ہے آپ نے نیٹ کے اوپر آپ نے انٹرنیٹ کے ساتھ ویب سائٹ پہ تو آپ کیا کرو گے ایچ ٹی ٹی پی ایس جونسا ہے وہ یوز کرو گے ٹھیک ہو گیا تو ایہ آپشن اس کی ہمارے پاس کریکٹ ہو جائے گی تو سائبر کرائم آپ کے کمپیوٹر ڈیوائسز کے ہوں یا انٹرنیٹ کے ہوں سائبر کرائم جو انسا ہے کمپیوٹر ڈیوائس کے ہوں یا انٹرنیٹ بوت اے اینڈ بی اور دوسرا ایک جنرل نالج کا سوال جو انسا ہے وہ یہاں یاد رکھ لو ایچ کہتے ہیں کبھی سوال پوچھ لیا جائے جنرل نالج کے اندر کہ سائبر کرائم کو پاکستان کے اندر کون سا ادارہ ڈیل کرتا ہے یاد رکھنا کبھی بھی سائبر کرائم آپ کے ساتھ آن لائن فراد ہوگا آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ پولیس کے پاس نہیں جاؤگے وہ ایف آئی اے کرتا ہے آن لائن بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں ہریسمنٹ کے بہت زیادہ چیزیں بولی کیا جاتا ہے بہت زیادہ آپ کے ساتھ واردات ہو جاتی ہے بینک کے مسئلے ہو جاتے ہیں پیسے لوٹ لیے جاتے ہیں آن لائن تو سارے فراد یہ چیزیں آپ کی ایف آئی اے ڈیل کرتا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ اب ایک کہہ کہتے ہیں ریسپونسیبل بندے ہو آپ لوگ کو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ ہمارا جونسہ کوئی کنسرن ہے یا کس طرح سے ہے تو ہمیں کس دیپارٹنیٹ میں جانا چاہیے اور یہ سوال ایک طرح سے بیسیکلی پی پی ایسی کا سوال بھی ہے تو سائبر کرائم جونسہ ہے اس کو کون سا ادارہ ڈیل کرتا ہے ایف آئی اے جونسہ ہے وہ ڈیل کرتا ہے فادر آف انٹرنیٹ انٹرنیٹ فادر آف انٹرنیٹ تو ونٹن کرف اور بوب کہان بوت کبھی کبھی دونوں کا نام کیوں لکھوایا ہوئے mostly exam کے اندر صرف یہ پہلا option لکھا جاتا ہے لیکن بوب کہان اور ونٹن سرف کرف صاحب یہ دونوں جونسے ہیں وہ کیا ہیں آپ کے فادر آف انٹرنیٹ ہیں تو c option ہمارے پاس اس کی کریکٹ ہو جائے گی دونوں ہیں بوب کہان جونسہ ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے فادر آف انٹرنیٹ ہے بوب کہان جونسہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے جی فادر آف انٹرنیٹ ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے فادر آف انٹرنیٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اچھا جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں in ms word dash is used to put an item a little below a little below کا کیا مطلب ہوگا a little below کا function اگر آپ نے ms again میں وہی کہوں گا کہ ms word کا جنہوں نے lecture ڈیا ان کو یہ چیز سمجھ آئے گی اس کو اس function کو ہم کیا کہتے ہیں little below کے function کو ہم کہتے ہیں subscript subscript یا دوسرا ہوتا ہے superscript اگر کسی کو نہیں پتا تو let's suppose میں کہتا ہوں a square اب a square کیا ہے a کے اوپر میں نے جو 2 لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے superscript ہے اور اگر a کے نیچے میں نے 2 لکھا ہوا ہے a2 لکھا ہوا ہے تو یہ subscript ہو جائے گا ٹھیک ہے superscript اور subscript تو اس نے اس نے کیا پوچھا ہے اس نے پوچھا ہے little below شاباز subscript ٹھیک ہے تو control plus is equal to control plus is equal to یا exam میں آ سکتا ہے control plus plus اگر آپ میں سے again جو computer یا laptop use کر رہے ہو اگر آپ دیکھو گے back shift کے ساتھ آپ کی کی ہے plus کی ٹھیک ہے آپ کی back shift کے ساتھ ایک کی ہے plus کی ٹھیک ہے تو وہ plus یا is equal to plus یا is equal to دونوں کے اوپر same لکھا وہ plus کی کی بھی ہے وہ is equal to کی بھی کی ہے ٹھیک ہے مافیا کوئی question ہے اچھا ٹھیک ہے تو control plus آجائے exam میں یا control آجائے control plus plus لکھا آجائے یا control plus is equal to تو گھبرانا نہیں ہے دونوں same ہی keys ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جونسہ ہے یہ ہے سبسکرپٹ کی کی اگر سپرسکرپٹ کرنا ہے تو پھر آپ کیا کروگے صرف control کے ساتھ shift کا اضافہ کر دوگے سپرسکرپٹ کے لیے same وہی رہے گا لیکن آپ نے کیا کر دینا ہے سپرسکرپٹ جونسہ ہے اس کے لیے control plus shift plus plus ہو جائے گا یا plus is equal to وہ کی آپ نے use کر لینا ہے دونوں پتا ہونے چاہیے ms word کی extension file کیا ہوتی ہے docx powerpoint کی کیا ہے pptx excel کی کیا ہے xlsx ٹھیک ہے تو یہ تینوں پتا ہونی چاہیے docx pptx اور xlsx ٹھیک ہے تو یہ تینوں آپ کی جونسی ہیں وہ کیا ہیں تینوں extension files پوچھی جاتی ہیں ابھی جو 2019 کا ms office آیا اس میں x ساتھ اضافہ ہوا ہے اس سے پہلے کیا ہے یہ x نہیں لگتا تھا dot dot لگتا تھا صرف dot doc یہ x جونسے pptx xlsx یہ سارے x کے اضافے جونسے ہیں یہ ابھی 2019 کے ورین کے اندر آپ کے ہوئے ہیں default font size in ms word کیا ہوتا ہے جی ms word میں font size کا default جو ہوتا ہے دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے lecture ms word والا کیا ہوتا ہے جی 11 ہوتا ہے شاباش 11 ہوتا ہے minimum کتنا ہوتا ہے 8 ہوتا ہے maximum کتنا ہوتا ہے 72 ہوتا ہے دوسری سوال بتاؤ یہ میں آپ لوگوں سے مجھے پتہ لگ جائے گا کنوں نے lecture لیا ہے کہ نہیں لیا by hand یا manually manually minimum میرے پاس کتنا font size ہو سکتا ہے manually اگر میں enter کرنا چاہوں یہ تو ہمارے پاس وہاں tool bar کے اندر available ہوتا ہے minimum اور maximum اگر میں manually add کرنا چاہوں اگر میں manually add کرنا چاہوں تو minimum اور maximum font size جونسہ ہے وہ میرے پاس کتنا available ہوگا بتاو بتاو مجھے minimum جونسہ ہے وہ ہمارے پاس جونسہ ہے وہ کتنا available ہوگا minimum one اور maximum کتنا ہے جی ہمارے پاس maximum جونسہ ہے وہ manually کتنا add کر سکتا ہوں font size ms word کے اندر maximum کتنا ہے جی maximum بتاؤ اس کا مطلب lecture لیا ہے تو بھول گیا ہے یا یاد نہیں کیا ایسے ہی ہے نا نائی 400 نہیں یہ 400 تو نہیں یہ جو 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 آنسر دے رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے lecture نہیں لیا ms word ویڈ ایسے ہی ہے نا شاہ باش 1638 یہ manually آپ add کر سکتے ہو خود ٹھیک ہے again اب کہوں گا 1638 again میں کہوں گا آپ بھی آج lecture لو اور ابھی فورا جا کے lecture revise کرو بڑا ms word اور پورا جونس ہے آپ لوگوں کا رہ جائے گا اور ایک understanding of کی develop نہیں ہو پائے گی control plus e central line کے لیے use control plus e control plus left کے لیے control plus آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اللہ بھلا کرے r جونس ہے وہ right کے لیے use کی بات کی جائے تو وہ آپ کے پاس attention barry صاحب ہیں اور اس کے بعد personal computer کی Edward صاحب ہیں اور باقی internet کا بھی ہم نے دیکھ لیا اور باقی ہم نے جتنے fathers تھے وہ almost میں نے سارے آپ لوگ کو revise کروا دی which number key is used with shift to type percentage یہ میں پہلے بھی بتایا ہو ہے آپ لوگوں کو جو پرانی students ہیں نئے کو بھی بتا دیتا ہوں کہ دو سوال پوچھے جاتے ہیں اگر آپ shift plus five دباؤگے shift plus five دباؤگے تو percentage کا sign آئے گا اور اگر آپ نے کے پرسنٹیج کا sign لانا ہے بتاؤ کون سی کی use کروگے shift plus four shift plus five shift plus six shift plus five سے percentage کا sign جو ہوں سا ہے وہ آتا ہے تو بھی option ہمارے پاس آگے 7 8 9 10 تک ہی آت کرنے آپ نے ٹھیک ہے بس 5 تک کر لو آگے اتنا important بھی نہیں ہے 7 ہے اس میں end کا sign آتا ہے وہ اتنا important نہیں ہے بس یہ 5 تک کر لو کافی ہیں in ms word header and footer header and footer کی option available ہوتی ہے insert tab کے اندر insert tab کے اندر اگر آپ جاؤ گے تو header and footer جو انسا ہے اس کی option available ہوتی ہے دوسرا سوال کے پوچھا جاتا ہے header and footer کے حوالے سے جی header and footer جو انسا ہے یہ آپ جب apply کرتے ہو اس کا function تو یہ ایک page پہ applicable ہوتا ہے دو پیج پہ تین پہ ہوتا ہے پورے document کے اوپر header and footer کی option apply ہوتی ہے تو یاد رکھو header and footer کی option کو جب بھی آپ apply کرو گے پورے document کے پر header footer thesaurus ms word کے اندر thesaurus جو tool ہے آپ کس کے لئے use ہوتا ہے سیننیم maintenance کے لئے words اور اس کے معنی دیکھنے کے لئے آپ جو thesaurus ہے وہ use ہوتا ہے اور یہ جو آپ کا thesaurus ہے یہ آپ کے پاس اللہ بھلا کرے یہ اگر آپ tab دیکھو تو آپ کے پاس review tab review tab again وہی بات کروں گا کہ مس word والا lecture نہیں دیکھو گے سمجھ نہیں آئے گی تھیری سمجھ ایسا لگ رہا ہوگا کہ دماغ میں بیٹھ گئی ہیں چیزیں لیکن جب تک lecture نہیں سنوگے چیزوں کو خود نہیں ہاتھ سے کروگے کمپیوٹر کا مس آفیس ہاتھ میں نہیں آئے گا باقی چیزیں یاد کر لوگے رٹہ لگ جائے گا lecture سنو ms word کی powerpoint کی excel کی اسی base کے اوپر تیاری کرو جس کے اوپر میں نے lecture youtube کے اوپر بتایا ہوا ہے رویین اس کا فائدہ نہیں ہوگا control shift and alt are called modifier کی ہوتی ہیں جی کہیں تین بھی آتی ہیں چار بھی آتی ہیں چار ویسے تیز ہوتی ہیں جو وینڈوز کی موڈیفائیر ہوتی ہے موڈیفائیر کاموں کو موڈیفائیر کر رہے ہو تو shift پلس دبائیں کیا آ جائے گا یہ موڈیفائیر ہو رہی ہے چیز اسی طرح آپ نے alt پلس f4 دبایا آپ کا current document بند ہوگئے ٹھیک ہے آپ کا document ہے وہ پورا بند ہوگا موڈیفائیر ہوگا موڈیفکیشن آگئی چیز چار ہوتی ہے اور اس کے بعد جو وینڈوز کی ہوتی ہے وینڈوز کی بھی آپ کی موڈیفائیر کے اندر کہیں نہیں لیتے لیکن آپ نے وینڈوز کی بھی ذہن میں رکھنی ہے ساتھ from where you can access save as function تو save as function جو ان سا ہے وہ آپ کا یہ file tab یہ دیکھو یہ آپ کا file tab ہے یہ آپ کیا ہے جی فائل tab ہے اس کو background view بھی کہتے ہیں جی اس کو background view بھی کہتے ہیں تو وہاں آپ save as کی option ملے گی اور save اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ control plus s کی جو انس ہے وہ بھی use کرتے ہو یہ simple سا آپ لوگ پتا ہوگا جو جو اس کو use کرتے ہیں first email was sent in 1971 کے اندر پہلی email sent کی گئی تھی ray tom linson صاحب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کس نے پہلی email send کی تھی تو یہ دونوں سوال آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ 1971 کے اندر جو سی ہیں پہلی email send کی گئی تھی اور ray tom linson saab انہوں نے یہ email send کی تھی quick access toolbar is located in ms word at ms word کے اندر quick access toolbar جو سا وہ کہا available ہوتا ہے میں نے fox reader کھولا ہوا اس میں اگر میں آپ لوگوں کو locate کر کہ quick access toolbar ہوتا کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں میں سے زیادہ لوگوں نے ms word والا lecture نہیں لیا تو یہ top left corner ہے یہ چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں open کرنے کے لئے control plus o key key ms office میں جاؤ control plus p print ہو go control plus s save control plus o open ہو یہ سارا اوپر یہ bar ہے یہ ساری آقی کیا ہے اس کو quick access toolbar کہتے ہیں top left corner وہ اس کے لئے use ہوتا ہے یہ بھی ایک چیز آئی تھی undo کی یہ دیکھو undo کی کی وہی ہے وہاں سیم use ہونی ہے یہ دیکھو undo کیا مطلب ہے control plus z یہ دیکھو میں undo کیا یہ جو function ہوا تھا یہ ختم ہو گیا مجھے دوبارہ کرنا پڑا پھر اس کے بعد redo کی option ہوتی ہے یہ دیکھو redo یہ redo کی آرہی control plus shift plus z ہم نے یہ یاد نہیں کرنی جو ms word کے اندر ہمارا redo ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے control plus z سے ہوتا ہے control plus z سے redo ہوتا ہے تو یہ آپ سمپل سمپل کیز ہیں یہ تو آپ کھنگر ٹیپس پر آنی چاہیے اچھا جی اس کے بعد تھوڑے سے آپ کے انگلیش کے آپ نے کہتا کہ سر اس کو بھی دو منٹ میں ہم ڈسکس کر لیا کریں تو abate کا کیا مطلب ہوتا ہے abate کا مطلب ہوتا ہے lesson کرنا کم کرنا چیزوں کو ٹھیک ہے تو یہ option اس کی ہمارے پاس correct ہے اور abdicate کرنا resign کرنا چھوڑ دینا تخت چھوڑ دینا کوئی عہدہ چھوڑ دینا اس کے لئے آپ abdicate use کرتے ہو تو resign کر دینا ریزائن کر دینا harass کرنا اس کا آپ پتہ ہے disperse کرنا اس کو ہم کہتے ہیں مجمع disperse مجمع خلاف قانون جو انسا ہے جب مجمع آپ کا قانون کے خلاف ہی کٹھا ہو جاتا ہے لوگ کھڑے ان کو disperse کرنا ہے تو منتشر کا کیا مطلب ہوتا abort کا مطلب ہوتا ہے short stay بالکل ایسے جیسے آپ کا چیز ٹرمٹمانی رہی ہوتی اس کے آخری دن چل رہے ہوتے ہم کہتے ہیں بھئی اس کا آخری وہ time چل رہا ہے تو یہ جون جون سا یہ 2022 میں یہ سوال پوچھا گیا تھا تو short stay اس کے adorn لکھا ہو ہے اس کا mention کیا ہو beautify کسی چیز کو خوبصورت بنانا تو اس کے لئے آپ beautify یہ use کرتے ہو اس کے بعد جون سا ہے آپ جون سا اس کے اندر آپ کے سیننیم انٹرمز جون سے ہیں وہ تھوڑی سے زیادہ دس کر دیں گے اور دوسرا اپنی طرف سے بھی ریویئن کرو یوٹیوب کے اوپر جاؤگے تو یوٹیوب کے اوپر کمیونیٹی کی آپشن کے اندر میں نے کافی زیادہ دس دس کر سیننیم انٹرمز اپلوڈ کیے ہو ہیں ابھی کل پر سو بھی میں اپلوڈ کیے تھے دس سیننیم تو وہاں سے بھی اپنی ریویئن کرتے رو کچھ یہاں ایک مہینے کے اندر چار سو پان سو ورڈز یہاں باقی چیزیں ہم زیادہ ڈسکس کریں گے کمپیوٹر جو انسہ ہے اس کے یہی امپورٹنٹ تھے تو کوشش یہ کرو پریکٹس کمپیوٹر کے حوالے سے کیز بھی بھی دی ہیں سب کچھ کر دو سب کچھ میں نے کیا کہتے ہیں آپ کو بھی دیا ڈیٹا تو کیز کی پریکٹس کرو لیکچر سنو اور باقی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ پھر انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہوگے جی